السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد ناظرین اکرام پیغام رمضان کے اس عنوان سے شریعت کی رمضان مبارک کے متعلق جو رہنمائیہ ہیں آپ تک بحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کو پہنچا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم رمضان مبارک کے ایک اہم چیز جسے رمضان کے اختتام پر کرنا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر لازم قرار دیا ہے وہ ہے صدقت الفطر یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہر ازاد ہر غلام ہر مرد عورت چھوٹے بڑے امیر قبیر اور غریب سب پر جو ہے نا وہ یہ فرض ہے نبی علیہ السلام کی فرامین کی روشنی کے اندر یہ ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صدقت الفطر ہے یہ دو فائدے ہیں اس کے ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے اندر انسان سے جو لغو اور رفس باتیں ہوئی ہیں لغو باتیں ہوئی ہیں کہ بری حرکت ہو گئی ہے تو یہ صدقہ اس چیز کو مٹا دے گا ختم کر دے گا اور دوسرا یہ ہے کہ مساکین مساکین کو کھانا مہیا کرنے کا یہ یعنیٰ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ عید کے اس جو ہے نا وہ بہت خوشی کے تہوار کے موقع پر کوئی کسی سے جو ہے نا وہ خود ہاتھ پھلا کر نہ مانگے تو انہیں اتا کر دیا جائے تاکہ وہ اس دن جو ہے نا وہ اپنے گھر میں خوشی سے اور سکون سے اس کو کھا سکیں انسان چاہے ان کا اپنا خوراق جتنی وہ رکھتا ہے اپنے پاس کھاتا ہے اس سے زائد جتنا بھی ہو اس میں سے جو ہے نا وہ صدقت الفطر ادا کرنا ضروری ہے اگر کوئی زیادہ ہی غریب ہے زیادہ ہی جو ہے نا وہ کمزور ہے مالی اعتبار سے تو اس کے لئے دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو جو صدقت الفطر ملے تو اس میں سے اگر وہ زیادہ اس کو اکٹھا ہو جائے تو اس میں سے ادا کر دے ورنہ قرآن مجید کی وہ آیت جو ہے نا وہ مفہوم اللہ تعالیٰ کسی کی استعاد سے زیادہ اس پر بوجنی ڈالتے تو اگر کوئی نیا نو مولود پیدا ہوا ہے بچہ پیدا ہوا ہے ابھی دنیا میں لیکن عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو چکا ہے تو اس کا بھی جو ہے نا وہ ادا کرنا ضروری ہے صدقت الفطر تو یہ کس کے ذمہ ہے جو گھر کا سربراہ ہے گھر کا سربراہ وہ جو جن افراد کے کھانے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے جن افراد کا کچن ایک ہی کچن سے جتنے افراد کھاتے ہیں تو اس کچن کا جو سربراہ ہے وہ صدقت الفطر ادا کرنا اس پر لازم ہے اپنے ماں تحتوں کا جو ہے نا وہ یہ صدقت الفطر ادا کریں اب صدقات الفطر جوہنا وہ مختلف چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ گندم میں سے بھی ادا ہو سکتا ہے اور یہ جوہنا وجوہ سے ادا ہو سکتا ہے یہ خجور سے ادا ہو سکتا ہے یہ منقع سے جا ہو سکتا ہے اسی طرح یہ کشمی سے ادا ہو جاتا ہے یہ پنیر سے ادا ہو سکتا ہے تو اس کی جوہنا وہ مقدار نبی علیہ السلام نے ایک سا بتائی ہے جو تقریبا ہمارے جوہنا وہ کلو گرام میں سے دو کلو سے کچھ زیادہ جو ہیں جس کا میکسیمہ ہم اندازہ کر لیں تو سوہ دو کلو جو ہے نا وہ اس کی مختار بنتی ہے چاہے سوہ دو کلو گندم کے حساب سے اب یہ جو ساری چیزیں بتائی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنا زیادہ رئیس ہے تو وہ بھی گندم سے حساب سے دے سب سے کم قیمت پر جو ہے نا وہ گندم ہیں ان سارے چیزوں میں تو اگر کوئی بلکل زیادہ بہت زیادہ میرہ تو چاہیے کہ وہ پنیر کے حساب سے کشمش کے حساب سے خجور کے حساب سے دے تو اگر کوئی نارمل طبقے کا بندہ ہے تو وہ جو کے حساب سے اگر تو بلکل نیچے نارمل ہے کھانے سے کچھ ہی زیادہ اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ گندم سے دے تو یہ ضروری ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس حدقے کو ادا کیا جائے تو ابھی کچھ دن رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو قریب گربہ ہیں جو مسکین محلے کے اندر علاقے کے اندر عشتداروں کے اندر تو ان کو ابھی دے دیں تاکہ وہ بھی اپنی عید کی جو ہے نا وہ ان کے بحال کر سکیں اور اپنی مرضی سے کچھ دا استہوار کی خوشیاں جو ہے نا وہ منا سکیں اسی طرح جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کو پہلی ادا کر دے گا اس سے پہلے تو وہ تو صدقہ الفطر شمار ہوتا ہے لیکن جو اس کو عید کے بعد ادا کرے گا عید کی نماز کے بعد تو پھر وہ عام صدقہ ہے وہ صدقہ الفطر نہیں ہے تو یہ صدقہ الفطر ہم پر ضروری ہے ہم پر لازم ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے ہمیں جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے صدقات کو قبول فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی رمضان سے ہمیں بھرپور جو ہے نا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین